تو آج ہم بنانے والے ہیں ایک بہت مجھے دار بوائل فیش کی ریسپی اس میں کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو فولو کرنی ہے تب ہی آپ کو ملے گی ایک بہت ہی تیسٹی ریسپی تو چلیے فٹا فٹ ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ مچھلی کے کچھ پیسے لے لیے ہیں یہ جو بوائل فیش کی ریسپی ہے آپ کسی طرح کے فیش کے ساتھ ہی اسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے اچھی طرح سے دھو لیں گے ساف کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ایٹ کریں گے یہ بلکل آفشنل ہے اگر آپ بلکل ہی آئل فری بنانا چاہتے ہیں تو آپ بینہ تیل سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ قریب ماسٹر رویل کا یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دیر چمچ کالی مرچ کا پاورڈر کا ایٹ کیا ہے تو ابھی جو ہے نا ہم نے یہاں پہ لسن اور ادرک لے لیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسن اور ادرک کا جو قوانٹیٹی ہے تھوڑا ہم نے زیادہ رکھا ہے تو یہ بلکل فیس میں بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ اس طرح سے راف لی اسے تھوڑا کوٹ لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اسے ایٹ کر دیں گے تو بلکل فیس شو چکن ہو یا کسی بھی طرح کا بل چیجے ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلری ہوتے ہیں اور اسے کھانے کا ٹیسٹ اگر آپ اچھی طرح سے بنایں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ابھی ہم پیانچ ہم نے یہاں پہ دو پیانچ کو چوب کر لیا تھا تو آپ پیانچ کو جب ایٹ کریں آپ کیا کریں تھوڑا سا نمک دے کے اسے مکس کر کے تھوڑے دیر کے لیے رکھ دے تاکہ جو پیانچ ہے اپنا پانی چھوڑنے لگے اور سوفٹ ہو جائے تب بوئل چیز میں بہت اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے یہ تو بس ایک ٹیپس ہے آپ جب بھی بوئل چکن یا فیج بنائے تو اس طرح آپ ٹیکنکی use کر سکتے ہیں ٹیسٹی ریسپی کے لیے ابھی جو ہے نا ہم نے یہاں پہ ٹماٹر کو کاٹ کر کے اسی طرح سے ایٹ کر دیا ہے تو یہ جو میرینیشن ہے اسے ہم پیانچ کو ایٹ کریں گے اس کے بعد کم سے کم دس سے پندر منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ جو بھی فلیور ہے وہ مچھلی کے اندر تک اچھی طرح سے پہنچ پائے نیکسٹ جو ٹیپس ہے تو آپ کو بوئل فیش بنانے کے ٹائم گرم پانی کا use کرنا ہے آپ کو تھنڈا پانی میں مچھلی نہیں ڈالنا ہے تو ہم نے گرم پانی کو گرم کرائی میں ڈالا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو بھی میرینیٹڈ فیش تھا اسے بھی ایٹ کر دیا ہے تو آپ کو اور ایک ٹیپس بتا دوں آپ بہت زیادہ پانی مد ڈالیے گا تب کیا ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ پانی پہلے ہی ڈال کے اُبالنے لگو گے تو جو فیش کی ایک میتھاس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے فیش کی خود کی ایک سویٹنیس ہوتی ہے تو ہمیں کم پانی میں ہی اسے پہلے اُبالنا ہے بعد میں اگر آپ چاہے تو تھوڑا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہی بہت سارا پانی ہمیں نہیں دینا ہے ابھی یہ کچھ پیانچ کے پتے ہیں اور دھنیا کے پتے ہیں جسے میں رافلی چوب کر لوں گی اور اسے میں بعد میں ایٹ کر لوں گی یہ بلکل آپشنل ہے جو پیانچ کے پتے ہم نے ایٹ کر دیا ہے تو یہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ کرے تو بھی چلے گا دھنیا کے پتے کر دیجئے گا اسے ایک اچھا فلیور آتا ہے تو ابھی جو فیش ہے وہ ہم نے دھیمی آنچ میں اسے گیس میں ہی بٹھا کے رکھا ہے وہ کڑی دس منٹ تک ہم اسے اُبال لیں گے تاکہ جو مچھلی ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے تو یہ دیکھئے یہ جو مچھلی ہے یہ اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے اور ہمیں پانی دینے کی بھی جرورت نہیں پڑی ہے اس سٹیج میں اگر آپ کو تھوڑا پانی کی جرورت پڑتی ہے تو آپ دے سکتے تو ابھی میں یہ تھوڑا سا جو لال میچ کا پاورڈر ہے وہ دے رہی ہوں تو اس سے کیا ہوگا یہ مطلب اچھا کلر بھی آئے گا اور ہلکا تیخہ پن بھی آئے گا ہم نے یہاں پہ ہری میچ کا ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن ہم نے ادرک اور جو کالی میچ دیا تھا اس سے ہی اس میں بہت مطلب تیخہ ہو جائے گا تو اگر اور میں میچ ایڈ کر دیتی تو بہت زیادہ تیخہ ہو جاتا تو اگر آپ کو تیخہ پسند ہے تو آپ میچ کا ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ لگ بگ ہو چکا ہے سیونٹی تو ایٹی برسن ہو چکا ہے تو ابھی جو دھنیا کے پتے اور پیانچ کے پتے اسے ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے دھک کے اور تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو فش یہ اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹ ہی لگ رہا ہے آپ ایک بار اسے جرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا ساتھی ساتھی یہ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے ہمیشہ تیل مسالہ کا جو سبجی ہوتا ہے وہ تو اچھا لگتا ہے یہ کبھی کال اس طرح کا ریسیپی بھی ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے جو ہمارا مو کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بیچ بیچ میں بدلنا چاہیے تو چلیے ابھی میں چلتی ہوں تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے تاٹا بائی بائی پھر ملتے ہیں اگلے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ